ریب، کانون اور سزا بلاتی ہے کہ لوگ سڑک پر اتر آتے ہیں پر یہ جذبات تب دم توڑ دیتے ہیں جب یہ بار کسی پرش کے پرش شارت پر کسی مرد کے ساتھ ہوئے بلاتکار پر لوگ ہسنے لگتے ہیں تانوں کی جھڑی لگ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ مرد ہو کر بھی تم خود کو نہ بچا سکتے ایک طرف جہاں محلہ کے ساتھ ریب جیسی واردات پر ساتھ کے روپ میں ہزاروں ہاتھ مٹھے بن جاتے ہیں تو وہیں دوسری طرف یہ مٹھے کھل جاتی ہے جب چوٹ کے پیچھے شریر کا بدلہ ہوا آکار نظر آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پرشوں کے ساتھ بلاتکار نہیں ہوئے بس کمی ہے تو معاملوں کے سامنے آنے کی اس کے خلاف آواز اٹھانے کی اس سپرات کے خلاف تھوس قانون کی اور پرشوں کے ساتھ ہوئے اس جرم کے خلاف لوگوں کے ساتھ کی آج کرائم تک آپ کو ایک ایسی ہی واردات کے بارے میں بتانی جا رہا ہے حالی میں ممبئی کے ایک یوک کے ساتھ بلاتکار کی دل دہلا دینے والی واردات کو انجام دیا گیا دراصل یہ پورا معاملہ واشی کے نوی ممبئی علاقے کا ہے جب گھرک سے باہر گھومنے آئے چوبیس سال کے یوک کو پانچ انجان لڑکوں نے بندھک بنا کر پارسی کے جنگل میں اس کے ساتھ گینگریپ جیسی کھنونی واردات کو انجام دیا یہ پیشن سوموار کو ہمارے پاس شام کو ساڈٹ بجھایا ساڈٹ آتے سامنے اس کو سیویر پین تھا وہ چل بھی نہیں رہا پا رہا تھا بیڑ بھی بیٹ نہیں پا رہا تھا جیسا آیا اور جیسا ہم نے سنا تو اس کو ہم نے دیریکلی اوٹی میں لے کے اس کو کھڑے کھڑے ہم لوگ نے اس کو سالائن کا لائن لگا کے اس کو پین کلر اور تھوڑا سا سلیپنگ میڈیسین دیا اس کے بعد باقی انویسٹیشن کروا کے ہم نے اس کو دس بجے آپریشن کرنے کو لیا آپریشن کرتے سامنے ہم کو ایسا معلوم پڑا کہ اس کا جو سنڈاز کا راستہ ہے پورا فٹا ہوا ہے اور ناریل وہ بھی آدھا سڑا ہوا اس کے ساتھ کپڑا وہ چھ ساتھ کانڈوں میں میکس کر کے کسی نے جبردستی اس کو اندر ڈالا تھا جس سے اس کا سنڈاز کا راستہ فٹا تھا تو ہم لوگ اور میری ٹیم مل کے اس کا آپریشن کر کے اس کا ناریل کا تکڑا 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 کر کے ہم لوگوں نے اس کا پورا جو اندر جو گھسا بھاتا سب نکال کے بریڈنگ روکا کے پھر اس کا میڈیسی نوگر سب دیکھے اس کو کلین کر کے ہم نے اس کو آئیسوی میں سیٹ کر دیا پیشن ایسا بتا رہا تھا کہ وہ ساتھ سوہ ساتھ بجے واشیس مینی شیوشور کے یہاں پر گھومنے گیا تھا بائک اس نے لگایا اس نے موبائل پرس وہ گاڑی میں رکھ دیا اور گھومنے گیا تھا تو ادھر پورا شنسان جگہ تھا اس کو کوئی چار پاس لو لڑکے دیکھے جیسا وہ ان کے نزدیک گیا تو پچھے لڑکے کچھ آپس میں بات کر کے پورا وہ لوگ سب ہندی میں بات کر رہے تھے پورا آکے اس کو اٹھا کے لے کے اندر جھاڑی میں لکے گیا اس کا مو پورا دو تین لوگوں نے اس کا مو بند کر دیا تو وہ چلنا پا رہا چلنا نہیں کوشش کر رہا تھا لیکن چلنا نہیں پا رہا تھا وہاں پہ لے کے جائے اس کا نیچے کے کپڑے نکال کے تین لوگوں نے اس کے ساتھ سکس کیا اس کے پاس اس کو مارا پیٹا اور کسی نے باجو میں کوئی سڑاوان آریل اور کپڑے کے ساتھ گنڈا تھا وہ لے کے اس کے اوپر کانڈوم لگا کے ایک پتھر کے اوپر رکھ کے اس کو اس کے اوپر پیٹا کے اس کو نیچے سے دس بار پندرہ بار دبایا تو وہ پورا اندر گیا اس کے بعد وہ کچھ دو کچھ سیکنڈ کے لیے بیشد ہو گیا تب تک وہ لوگ بھاگ گئے تو بھی لیکن پیشن بہت سٹرانگ تھا اسی لئے وہ ایسا ہی موٹر سائیکل ایک کروٹ پہ بیٹھ کے چلا کے ہماری ہسپلل میں آیا تو ایسا یہ ہمارے نالیج کے حساب سے یہ دنیا کا پہلا ایسا کمپلکٹرین کیس ہے ماملہ طول پکڑتا دیکھ پولیس نے آروپیو پر سیکشن تین سو ستتر اور چونتیس کے تحت ایڈ فائی آر تو درج گئی لیکن ممبئی پولیس دوارہ اب تک اس کیس میں کوئی گرفتاری نہیں کی گئی ہے پولیس کے سستی کے چلتے ماملہ اب بھی لمبت چل رہا ہے اور شاید اس کے پیچھے ہمارے سماج کی سوچ اور بھارت کا وہ کانون ہے جہاں پروشوں کے ساتھ ریپ پر کوئی کانون ہی نہیں اور اگر کوئی آدمی دھارہ تین سو ستتر کا سہارہ دی تو اس میں بھی اسے نیائے ملنے کے امید بہت کم دی بھارتیہ دنڈ سنہیتہ کی دھارہ تین سو ستتر کے انسار بلاتکار کے شکار ہوئے پروش کو اس بات کو ثابت کرنا پڑ سکتا ہے کہ دوسرے پروش نے اس کے ساتھ سمند بنائے اگر تین سو ستتر کے ذریعے معاملہ درج کرا بھی لیا جائے تب بھی پردت کے خود کے فسنے کا زیادہ ڈر ہوتا ہے کیونکہ دھارہ تین سو ستتر ایک ایسے پروش کو کوئی رہت نہیں دیتی جسے بنا سہمتی کے سملینگنگ گتیویدی میں شامل ہونے پر مجبور کیا گیا یہی نہیں ریب جیسے اپرات کے خلاف اور بھی کئی ایسی دھارائے ہیں پر ان کی مانتہ صرف اور سل محلاؤ کے معاملے میں ہی ہے یہ تو صرف ایک کیس تھا جو سمیہ رہتے سب کے سامنے آگیا لیکن نہ جانے ایسے کتنے اور لاچار بڑیت پروش ہے جنہیں انصاف ملا اب بھی باقی بیورو ریپورٹ کرائم تک